پردادہ گتل ہوا ملازم گتھو نوکر گتھو نوکروں سے مارا تھا باپ گتل ہوا اپنے گانمینوں گتھو بلہ پہلوان ٹیپو ٹرکا والا اپنے پاس بیٹھنے والے بندوں کی باہر جا گے غلط باتیں کرنے کی وجہ سے قتل ہوا جو بلے کی اس اندرون شہر کے بدماشوں کو ساتھ دشمنی سٹارٹ ہوئی ہے نا وہ جمی کو چھوڑی لگی تھی وہ ٹیپو کا فرس کزن تھا ٹی فی بیٹر گوگی بیٹھ سا بھئی دشمنی تو چودرہہٹ کی دشمنی ہے اس میں کوئی دنگا مشتی نہیں ہوئی اور ان کی فیملی کو جب یہ اٹھا آگے لے گیا وہاں پہ برہنہ کر کے عورتوں پہ تشدد کیا ہے تو اس کے بعد بلہ ٹرکا والا انہوں نے مار دیا کسی اندر کے بندے نے ایک مخبری دی ہے کہ آج ریپن نہیں ہے یہ خالی ہے دیکھ لیجئے گا ایسے نہ ہوگا تو میرا نام بدل دیجئے یہ جو ہے نا ان کے بڑے جو تھے نا بلے پہلوان کا جو والد تھا یا اس کا میرا سوسر تھا وہ بلیک کرتے تھے انہوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اس خاندان کو دشمنی کے آگ میں چھوٹ دیا یہ سی اے یہ کہ جو افسر ہیں آپ ان کو جانتے ہیں یہ بندے زندے کھا جائیں گے کبھی بھی کو پولیٹیشن کسے ڈیڈ بندے کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرتا وہ ہمیشہ طاقتور بندے کو ساتھ میں لاتے پولیس کی جو ساتھ نہ ہو تو آپ دو دن سروائیو نہیں کر سکتے میں انہوں لوگوں کو جو ہے نا یہ کہوں گا کہ تھوڑا وہ ہوش کے ناہوں لے کہ جی دو گروپوں کو دشمنی لاور میں انڈر ورڈ آ گیا کہ لوگوں نے یوٹیوب پہ یہ لکھا ہویا تھم مل کے اوپر نا کہ لاور کے اندر گینگ وارس جو ہے نا شروع ہو گئی لوگوں کو یہ ہی پتا تھا کہ یہ بلیک کے مال سے ٹرک بنے ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کے نوکر جو تھے نا وہ اپنا حاکت سمجھ کے تماشی شروع کرتے تھے ان پراپی ڈیلروں نے یہ آگ لگایا جو آج تک بجنہ کا نام مل ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینلو پر سبسکر کر دیں لائک کر دیں اور بل آئیٹن کے بجن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ رحمان رحیم ایمڈیوز ٹیوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نانا دل شاہد آج میں موجود ہوں انڈرورڈ کی دنیا کا ایک بڑا نام جن پر سینکڑوں ایف آئی آرز ہیں جن میں مڈرز کی بھی ہیں لڑائی جگڑوں کی بھی ہیں چونکہ ان کی لاہور پر اور انڈرورڈ پر ایک گہری نظر ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو حالیہ واقع ہوا ہے امیر بلاج قتل کا اس کے محرکات کیا ہیں کس نے مارا کیوں مارا السلام علیکم جی دو دن پہلے الہور میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں امیر بلاج کو قتل کر دیا جاتا ہے وہ جو تھا نا اس کو لوگوں نے میری نظر میں جو ہے نا اس کو اشتہال انگریزی دینے والی کوشش کی ہے میں ان لوگوں کو جو ہے نا یہ کہوں گا کہ تھوڑا وہ ہوش کے ناہن لے ان لوگوں نے جو ہے نا اس شریف نفس بچے کو جو پڑا لکھا تھا باہر سے پڑا ہوا اور انگلیش اردو پہ اس کے پتہ اس کو اردو زیادہ آتی نہیں تھی وہ زیادہ لکھتا بھی انگریزی میں تھا بات بھی انگریزی میں کرتا تھا تو دیکھ لینا کہ اس معاشرے نے جو ہے اس کو انار کی طرف انار کی طرف لے گئے گئے ہیں کہ جی دو گروپوں کے دشمنی لاہور میں انڈرورٹ آ گیا کہ لوگوں نے یوٹیوب پہ یہ لکھا ہوا ہے تھم میل کے اوپر نا کہ لاہور کے اندر گینگ وارز جو آرہا شروع ہو گئی شوٹر جو آرہا بیرون ملک سے پاکستان آگے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں یہاں بے جو آپریشن کی اور دوسری پولیس کو انویسٹیگیشن کو پیچھے کرتے ہیں سی آئی اے با اختیار ہے یہ سی آئی اے کے جو افسر ہیں آپ ان کو جانتے ہیں یہ بندے زندے کھا جائیں گے جو شوٹر بننے کی کوششی کریں گے یہ ان کو نہیں چھوٹیں گے یہ ٹیمیں بڑی سخت ہیں پولیس ان کو جو اے نا اپنے خراجات خرچے بڑھا کے ان کو چھوٹیں دے کر تناور درخت بناتے ہیں جب وہ درخت بن جاتے ہیں پھر پولیٹیشن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے کبھی بھی کو پولیٹیشن کسے ڈیڈ بندے کو پر انویسٹمنٹ نہیں کرتا وہ ہمیشہ طاقتور بندے کو ساتھ ملا پولیس کی جو ساتھ نہ ہو تو آپ دو دن سروائیو نہیں کر سکتے اس زمانے میں پولیس افسر بایچ تیار تھے کرپٹ تھے کالی بیڑے نہیں زیادہ انہوں نے اپنی دکانے چمکانے کے لیے اس خاندان کو دشمنی کے آگ میں چونک دیا تو سبجھے جو ٹپو خاندان کی دشمنی تھی یہ کب اور کس طرح شروع ہوئی یہ جو ہے نا ان کے بڑے جو تھے نا بلے پہلوان کا جو والد تھا یا اس کا میرا سوسر تھا وہ بلیک کرتے تھے وہ بورڈر سے جو ہے نا پسین والوں کے ساتھ اچھا لوگوں کو نہیں پتا ان باتوں کا ان کا بلیک کا کام تھا بلیک کا کام جب پروان چڑھ گیا پل سے نرم تھی کھلی بلیک ہوتی تھی تو اس وقت جو تھا نا انہوں نے ٹرک وغیرہ خرید شروع کر دیا پہلوان وہ پہلے ہی خاندانی طور پر چلتے آ رہے تھے اس کی وجہ تھے جو ہے نا انہوں نے ایک آدھ شیر رکھ لیا وہ شیر جو تھا اٹریکشن تھی پورے شہر میں اس پر شیر تھے ہی نہیں شیر آج بھی نہیں ہے کسی کے پاس جو تو بڑی ایک ابھی تو لوگوں نے رکھ لی ہے نا اس وقت تو تھا ہی نا لوگ شیر چڑھیا گا چھوڑ کے ادھر جاتے تھے تو وہ چیزیں ان کے ڈیرے کو اور ان کے ناموں کو پرموٹ کر گئی وہ جو پیسہ تھا نا وہ جو بلیک کا پیسہ تھا وہ ان کو پرموٹ کر گیا اس کے بعد ٹرکش شہروں میں چلنے شروع ہو گئے اس کے بعد جو ہے نا بھلے کے دور میں نیفہ بغیرہ آپ یہ دیکھیں پردادہ قتل ہوا ملازم گستوں نوکر گستوں نوکروں سے مارا تھا باپ قتل ہوا اپنے گانمینوں گستوں بلہ پہلوان ٹیپو ٹرکاں والا اپنے پاس بیٹھنے والے بندوں کی باہر جا گیا غلط باتیں کرنے کی وجہ سے قتل ہوا یعنی اس کے بعد اب دیکھیں بلاج ہے نا اس کی انیویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا جس طرح حملہ ہوا ہے نا کسی اندر کے بندے نے مخبری دی ہے یہ خالی ہے دیکھ لیجیے گا ایسے نہ ہوگا تو میرا نام بدل دیجیے گا ساٹھ سال کا بندہ جاگے کر رہا ہے اس کو نہیں پتا میرے بچے گا روٹی کی تلاش میں کیا بنے گا چلے نوجوان تو بہہ گیا نا اس سے تو غلطی ہو گئی ساٹھ سال کے بندے کو غلطی کی گنجائش ہے اوپر سے وہ ریٹائر فوجی ہے اوپر سے وہ جو جس طرح کی اس کے شیپ اور جو ویپن جس طرح اس سے چلایا ہے وہ ٹرین لگتا ہے تو یہ آپ یہ بتائیں وہ پاگل تھا وہ جھاک مار رہا تھا اس کو سارا پتا تھا یہ جس ہینڈرلر نے بھی اس کو استعمال کیا نا اس کی مجبوریوں کے ساتھ وہ کھیلا ہے ایک کالے ویگو ڈالے کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے جب تک تفتیش کمپلیٹ نہیں نہ ہوگی تو میرا چونکہ پولیس والے میری بڑی آنر کرتے ہیں میرے پاس ابھی بھی کچھ ایسی ایک دو باتیں ہیں جو میں اگر کر دوں گا نا تو ان باتوں سے جو ہے نا ایک ان کی تفتیش خراب ہو جائی اصل بندے جو ہے نا ان تک ان کی رسائی تھوڑی لیٹ ہو جائی وہ کانشس ہو جائیں گے وہ باتیں میں نے سنیا اور وہ کنفرم بھی نہیں ہے کنفرم تو وہی ہوگا جب پولیس لیک پڑھ دے جو ہی تفتیش کمپلیٹ ہوگی نا پھر حالات مندر ہے ہم بھی ساری چین لوگوں نے کہا ہی شکیل بات صاحب وہ گرفتار کر رہی ہے مجھے بتایا کس نے گرفتار کیا نہیں نہیں گرفتار ہی اس شاملے تفصیص کی ہے تو شاملے تفصیص ہوئی ہوتا ہے نا بلا گے شاملے تفصیص کرتا ہے اگر فون پہ کسی نے اس واقعے کی حوالے سے نا ان سے یہ پوچھا ہوئے شکیل بات صاحب یہ کیا اتفاق ہے اس کے باپ کے قتل کے ٹائم بھی اب وہاں تھے بیٹے کے قتل کے ٹائم بھی وہاں پہ تھے یار یہ پولیس میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹا ہے وہ امیر بلاد جو تھا اس کو چچا کہتا تھا یہ کریپٹ نہیں ہے مزر صاحب کی طرح جسے ہم مزر صاحب کو بہتنا کیس میں نہیں میں شکیل بات صاحب کی تو دیکھیں جی میں بھی پولیس والے کی گوئی دینا بڑی مشکل بات ہے لیکن شکیل بات کی میں بھی کہتا ہوں کہ شکیل بات عام پولیس افسران سے پولیس والوں سے مختلف ہے سکس سینس بہت تیز ہے انفرمیشن سے بہت زیادہ ہے جہاں سے یہ دشمنی شروع ہوئی وہ کیا وجوہ آتی دشمنی نا دو گھروں سے تھی ایک وہ در بٹوں کے ساتھ جو قرآن پاک وین کی صلح بڑے بڑے سیاست دانوں نے بیچے بیٹھ کے کروا دی وہ تو ختم ہوئی تھی جو بلے کی اس اندرون شہر کے بدماشوں کو ساتھ دشمنی سٹارٹ ہوئی کیا نا وہ جمی کو چھوڑی لگی تھی وہ ٹیپو کا فسٹ کزن تھا وہ اس کو مو بھی تنہی لگاتے تھے بلے وگارا نا ان کو پتا تھا یہ بیل ہے امی وہ بھی آئے بائیں شائع کرتا رہتا تھا تو اس کے غصے میں جو ہے نا بیدیاں کہ بھائی کو فائر لاک گیا فائر لاک گیا سلوہ ہوگی شریف لوگوں نے تیفی بات سب جائے نہیں کہ اڈے پہ گئے تھے سلوہ سلوہ کے ٹائنگ میں جب سلوہ آتی ہے تو وہاں پہ دیکھیں پکی ہیں لوگوں کے ان سب نے کھانے کھائے ہیں تیفی بات سب وہ انہوں نے پورے چڑیا گھر گھر راؤنڈ لگوایا اپنے ڈہرے پہ یہ جی شیئر رکھیا ہے کم اتر ہیں مو رہا ہے یہ وہ بڑے دوستانہ موال پہ سب کچھ ختم ہو گیا پولیس والوں کو جب پتا لگا ہے نا پرانے پھانگڑ جو پولیس والے تھے جو بڑے کاریگر تھے انہوں نے دیکھا کہ دشمنی ختم ہوئی یہ بلیک کرتے رہے ہیں کیونکہ ایج یہ ہی تھا لوگوں کو یہ ہی پتا تھا کہ یہ بلیک کے مال سے ٹرک بنے ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کے نوکر جو تھے نا وہ اپنا حاکت سمجھ کے تماشی شروع کر دیتے تھے تو یہ جو چیز ہے نا وہ صلاح کے بعد بلے ٹرکاں والے نے پولیس والوں کو پتا لگا کہ یہ دشمنی ختم ہو گیا ہے پولیس والوں نے بلے کو کہہ کے جو ہے نا ان کی فیملیوں کو عورتوں کو اٹھایا ان کو ننگا گھر کے چکر اور ان کی فیملی کو جب یہ اٹھا آگے لے گیا ہے وہاں پہ برہنہ گھر کے عورتوں پہ تشدد کیا ہے تو اس کے بعد بلے ٹرکاں والے انہوں نے مار دیا بس اس کے بعد پھر ٹیپو تھا اس کا اپنا ڈیفینڈ کرنا پڑھنا پچاس پچاس سو سو گنمن اور آج تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کیڈے پہ جو گنمن تھے نا وہ نویل سعید کے کانسٹیبل تھے کہ رات کو پولیس والوں کو روٹی کھلانی پڑھے گی اس میں کوئی دنگا مشتی نہیں ہوئی یہ اصل میں سٹیوری یہ تھی جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ یہ تھی کہ گوگی بات صاحب جو ہے نا کوئی مکان اگر خریدتے تھے نا تو اس مکان کا جو پروپٹی ڈیلر ہوتا ہے جو ان کے پاس جاتا ہے اور یہ پروپٹی ڈیلروں نے جنگل ہوئی ہے یہ بٹوں کا ساتھ جو ہے نا یہ دشمنی ایسے ہوئی ہے کوئی مکان بکنے کے لیے ہے پروپٹی ڈیلر کو آپ نے کہا کہ یہ میرا گھار دکھوا دو یار دکان دا رہے انہیں قبضہ کیتا ہے تو کسی ہے رہے گھرے بندوں نے کہا کہ میرا وہ چلا گیا پہلے یا بٹ ساب کے پاس یا ٹیپو کو پاس آگیا اب جس کے پاس بھی وہ گیا ہے اسے جا کے پروپان جی چوانی سوڈا لب دا بھائی اس طرح ایسے 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 کہتے ہیں انڈروال کی دنیا میں آبی سیتنی چوانی میں دس پیسے میں سٹھ پہی لب رہی اب چھچڑا دکھایا ہے بعد یہ بات جب اسی پروپٹی ڈیلر نے ریٹ لے گیا نا ایک پارٹی سے بدماش سے یا انٹرپٹ کے بندوں سے انہوں نے کہا اسی لینا تر کو بی لکھر پہ سودا دن ہو گیا پھر وہ چلا گیا ٹیپو کا پاس اس نے کہا پران جی باتھے جی لے سودا لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا نا انہوں نہیں لیان دینا چطرہ ہٹکار رولا تھا انہوں نے کہا میں تنچہ بھی پہہ دینا پروپٹی ڈیلر جو آنا ادھر پولیس جنگل لڑوا گئی یعنی کہ اس لڑائی میں اس جو گینگ وار ہے اس میں پروپٹی ڈیلر اور چند پولیس افسرانے کردار تھا پروپٹی خریدنے کے چکر میں جب پروپٹی ڈیلر انوالو کی ہیں ان پروپٹی ڈیلروں نے یہ آگ لگائی ہے جو آج تک بجھنے کا نام ملی آج تک بجھنے کا نام کسی کو بتا مجھے آپ بتا ہے یہ جنمن آپ کو بتا رہا ہے ڈیلر اس کے ذمہ دار ہیں پائی بھی پیسے لے ساں بہت ساری باتیں سنی بہت سار لیکن یہ آپ نے آج بات بتائی ہے ڈیلرز والی ڈیلرز آگا خواب مجھے میرے پاس آتے ہیں چویسا سٹھ پہنٹان لے دیئے میں اگر اپنی پہنٹ لے دیئے میں نے کبھی سنا کہ میں نے کسی کی تینی لیو